بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیاری ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ آپ سب اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں الفراڈو پاستا اس کے لئے میں نے رکھا ہے ڈیر لٹر پران پانی اس میں ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون نمک اور دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل جو ہی اس پانی کو اوبال آئے گا تو ہم اس میں ڈال دیں گے پاستا اب اس کو ہم ساتھ سے آٹھ منٹ تک پکائیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر بھائی اس کو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ آپ اس میں جڑے نا یہ دیکھیں اس کو اوبال آ چکا ہے لیکن ابھی گلہ نہیں جب تک یہ گلے گا ہم اس چکن کو اس کے بریس پیس لے کر اس کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹ لیں گے یہ ڈیر پاو کے برابر ہے سینے کا گوشت اس کو ہم نے کٹ لیا ہے کڑائی میں تھوڑا سا مکھن ڈالا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا کوکنگ آئے ڈالا ہے اس میں ہم اس کو فرائی کر لیں گے اس میں ہم فرائی کرتے ہوئے اس کو اتنا فرائی کریں گے کہ یہ جوسی سا بھی رہے اور فرائی بھی ہو جائے اس کا کچھاپن بھی نہ رہے اس میں ہم ڈالیں گے آدھا چمچ بلیک پیپر تھوڑا سا نمک یہ آدھا چمچ آدھا ٹی سپون ہی ہوگا نمک جو ہے اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں چلی ساوس کے ڈال دیں گے یہ فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو علیہ دا پلیٹ میں نکال لیں گے اور جو ککنگ آئل بچے گا اس میں ہم باقی کا بیٹر تیار کر لیں گے اسی آئل میں ہم نے لسن ادھر کا پیسٹ ڈال دیا ہے اس کو ہم لائٹ برون کر لیں گے جو ہی یہ لائٹ برون ہوا ہے تو ہم نے اس میں ایک لیٹر دودھ ڈالنا ہے جو کہ آئل پر کا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال لیں گے اور اس میں ایک فل پیک کریم کا ڈال دیں گے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے آپ اسی ریسپی سے فاستہ بنائیں دیکھیں بہت ہی مزیکہ اور یمی بنے گا اس کو ہم بیٹر سے اچھے سیر کریم اور دودھ کو مکس کر دیں گے اور ساتھ میں آہستہ سپکہ دے جائیں گے یہ ہم نے ہاف ٹیبل سپون بلیک بیپر ڈال دی ہے اور اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے چکن پوڈر کا ڈالا ہے ساتھ ہی ہم بھنا ہوا ایک ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ کان فلور کا ڈال دیں گے یہ ہم نے خوشکی بھون لیا تھا اور اس میں شامل کر دیا ہے بیٹر کے ساتھ اس کو ہم لگاتار ہلاتے جائیں گے جوں ہی یہ تھوڑا گاڑا ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ تقریبا جب آدھا رہ جائے گا تو ہم اس میں سارا باقی تیار کیا ہوا اسمان ڈال دیں گے یہ تقریبا گاڑا ہو چکا ہے ہم اس کو زیادہ گاڑا نہیں کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس میں سے پاس تا جو ہے وہ تھوڑا اپنے اندر سوک کر لے گا اور پھر زیادہ گاڑا ہونے کی وجہ سے اس کو کھانے میں مزا نہیں آتا دو سے تین منٹ ہم نے اس کو بکایا ہے اب ہم اس میں چکن ڈال کر اس کو مزید دو منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے یہ ہمارا پاسٹا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ اسی طریقے سے بنائیں تو بہت مزیقہ بنے گا امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پساند آئی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی